ہم بھی نتین پاک میں جا کر شہر پیمبر دیکھیں گے گھوم کے گلیوں گلیوں میں ہم خندر کا منصر دیکھیں گے ہم بھی نتین پاک میں جا کر شہر پیمبر دیکھیں گے گھوم کے گلیوں گلیوں میں ہم خلدے کا منصر دیکھیں گے دل میں درود پاک کا دل میں درود پاک کا دخوا اشکوں کے موتی پر قوبر لے کے چلے ہیں نظر عقیدت اپنا مقادر دیکھیں گے لے کے چلے ہیں نظر عقیدت اپنا مقادر دیکھیں گے اسرت دل ہے سارے مناصر تیمہ پہنچ کر دیکھیں گے اسرت دل ہے سارے مناصر تیمہ پہنچ کر دیکھیں گے ارز مبادر دیکھیں گے ارز مبادر دیکھیں گے در پر ہوں جو میں دشنا لگانے ساتھ یہ کو پر دیکھیں گے ہم بھی مدین پاک میں جا کر شہر پیمبر دیکھیں گے گھوم کے دلیوں دلیوں میں ہم خلقے کا منظر دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سلام کے شہر میں سکونت بھی ہو اور مدفن بھی ہو اللہ کے بہت سے نیک بندے اسی آرزون میں وہاں جا کر رہتے ہیں اور بلاخر اپنی جان جانی آفنی کے سپوٹ کرتے ہیں انیس سو تراسی میں جو میں پہلی مردبہ گیا تو وہاں ایک بدل مولانا ابدالحنان صاحب سے ملاقات ہوئی جو اسی غرص سے وہاں پر پہنچے تھے اور بلاخر اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی اسی طریقے سے اور بہت سے بزرگان دین اسی نیت سے ہجرت کر کے گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہو سکے تو مدینہ کی رہائش اختیار کرو ہو سکے تو مدینہ کی موت اختیار کرو تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ رہائش تو نہیں ہوتی لیکن موت مدینہ ہی کی مل جاتی ہے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے یہ ردبہ بلند ملا جس کو مل گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعات کر چکا ہوں کہ تمنا اور حسرت تو رہنی چاہیے آگے اللہ کے اختیار میں ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں دل میں جڑپ ہو اور حسرت ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تو انشاءاللہ چاہے کہ جہاں بھی آدمی مرے یقین اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاملہ وہی فرمائیں اب یہ حال ہی میں میرے ایک ساتھی تھے قاری اہلاللہ حضرت قاری رحمت صاحب کے صاحب زادے تو کئی سال ہی کٹھے پڑا ہم نے لیکن بعد میں پھر وہ تدریس کی دنیا میں چلے گئے اور فیصل آباد میں مدرسہ قائم کیا پڑھاتے رہے انہی کے بہنوں ہی تھے حضرت قاری محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی اسی غرص کے تحت مدین ابن اکرہ گئے اور پھر وہیں رہے اپنے دور کے چاہے ان کو حافظ ابن حجر کہلے اور اس دور کا چاہے ان کو انبر شاہ کشمیری کہلے تو مبالغے کی بات نہیں حافظہ انتہا درجہ کا قوی کئی کئی گھنٹے مسلسل میں نے ان سے درس حدیث پڑا مشکات شریفونی سے پڑی تو ماشاءاللہ حافظہ ایسا قوی ہے اور اتنا تسلسل کے ساتھ تھا کہ جو بات بیان کرتے تھے کہ ان کے سامنے کو غلط قرآن مجید پڑھے تو بس وہ بفرز آتے تھے مزاج کی ایسے تھے حتیٰ کہ ڈاکٹر نے آخری وقت میں بولنے سے منع کر دیا تھا کہ بات چیت نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید مسلسل پڑھتے رہے آخر وقت تک بس طرح مرک پر بھی یعنی میں نے قرآن مجید ان کا سنا اس وقت کا جو کسی نے ٹیپ کر کے رکھا تھا کہ یہ آخری وقت کا ہے جب دس وقارہ صورت غالبت تلاوت کر رہے تھے اور ماشاءاللہ تجویر ایسی کے قربان جائے ایک ایک حرف بالکل واضح اور بالاخر اللہ نے وہی کی موتوں نے عطا فرمائی مدین ابن ابر احمد فون ہوئے تو انہی کے یہ قارہ حضر اللہ یعنی قارہ طاہر صاحب بہنوں ہی تھے ان کے تو یہ پورا خاندانی ماشاءاللہ قرآن مجید کی عظمت اپنے دل میں رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کی شان ہے یا قارہ رحیم بخشا یا قارہ فتیم احمد فانی پرتی رحمت اللہ علیہ کے شادت تھے اور ان کا بھی یہی معاملہ تھا قرآن مجید کا معاملہ کہ ان کی درستگرہ میں جو لڑکا آ گیا جو ان کے ہاں سے پڑھ کر فارغ ہو گیا اس کا قرآن مجید ایسا ہی ہوتا تھا چاہے جہاں سے پڑھوالو جب چاہے پڑھوالو ماشاءاللہ وہ ایسا حفظ ہوتا تھا کہ اٹکان غلطی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا تو بہرحال یہ ماشاءاللہ پورا کا پورا خاندانی ایسا ان کے بھائی تھے خاری عبید اللہ چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو لیکن ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایسا ذوق عطا فرمایا تھا قرآن مجید کا کہ وہ جو انہوں نے جاری کیا آج بھی ایک استاد دو دو سو بچوں کو پڑھاتا ہے ہمارے یہاں پہنٹاریس بچے ہوتا ہم کہنے ہیں مہت بچے ہوگا ابھی نتیجہ خراب اس لیے آ رہا ہے کہ بچے بہت ہیں اب ابھی اس وقت بھی خیر المدارس میں تقریبا دو سو طلبہ ایک درستگاہ میں دو سو طالبی ہیں قرآن مجید کے حس کرنے والے یاد کرنے والے اور استاد بھی کونے نابی نہ کیا مجال ہے لیکن کوئی لڑکا چونگی کر جائے جو چسک جائے ذرا سے ایسا اللہ کا رہا ہے ان کا وہ یعنی اس کو مہارت تھی اس میں کہ جو طریقہ انہوں نے جاری کیا آج بوسی طریقی کے مطابق لوگ پر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ملتان کو اللہ نے اس سلسلہ میں بڑی فضیل عطا فرمائیے کہ قرآات کا علم جو وہاں پر اللہ نے محفوظ رکھا اس میں درستے میں پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ سب اکثر بیشتر لڑکے یعنی قرآات سے فارغ ہوتے ہیں سات قرآتوں میں قرآن مجید نازل ہوا اور ساری قرآات میں وہ بچے پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید اور اس طریقے سے کہ شروع علیف نامیم سے گرے ان ناس پر ختم کر دیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نواز فقاری رحیم بچ صاحب کے صاحب زادے سے پہلے نمبر فقاری عبداللہ صاحب تو ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو ان کو بھی قرآن مجید سے بڑا شغف تھا اور ان کے بارے میں میں نے کہا بھی تھا قرآ میں پیچھے جمعے یا اسی جمعے میں حضرت محمد شعور ادھیان ورحمت اللہ علیہ نے انہیں خلافت سے بھی نوازا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں تو فرمایا کہ دس سے پندرہ پارے روزہ نہ چلتے پھلتے پڑھ رہتا ہوں تو فرمایا کہ بس پھر تمہیں کشی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہیں یہی پڑھتے رہی ہیں تو الحمدللہ اس درجے کے لوگ تھے یہ روزہ نہ دس پندرہ پارے پڑھ رہے نہ معمولی بات تھی ان کی اور صاحبال فیصل آباد سے غالبنا آتے ہوئے انتقال ہوا شہدت ہو گئی گاڑی میں حدثہ ہوتی ہے قال یہ عبداللہ صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا وہ بھی چھوٹی عمر میں چلے گئے پھر ان پینٹالیس سنٹالیس سال کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی وہ بہت قابل لوگ تھے اور یہ قاری اہلاللہ میرے ساتھی تھے غالبنا ان کی عمر میں پینٹالیس سنٹالیس سال تیس سے زیادہ نہیں تھے مدینہ منورہ میں جب بیمار ہوئے تو وہاں پر وہ کہہ یہ رہتے ہیں کہ تیس سال سے آرزو تھی کہ مدینہ منورہ میں موت آئے اور یہی آرزو لے کے اب بھی آئے تھا اور آخر وقت میں لوگوں کو لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرنے والا ہو تو کہتے ہیں بھی سورہ یاسین پڑھو یہ خود سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے اور پوری سورہ یاسین پڑھی اور اس کے بعد لوگوں سے کہا بھی میرا اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا تم بھی راضی ہو جاؤ بہت اسی حالت میں ان کا انتقال محمدینہ منورہ میں اللہ نے بہت ہی اچھی موت عطا فرمائی تو بس یہ اس لئے سنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے ہمیں بھی کوئی ذرہ سے عطا فرما دے تڑپ کا کہ جب زندگی کے آخری وقت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سرزمین پر لے جائے اور وہیں پر انتقال ہو اور اقی ہمارا مدفن بنے اللہ تعالیٰ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ جتنے یہاں بیٹھ سیں سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قرم سے ہمیں مدینہ کی شکونت اور مدینہ منورہ کا مدفن عطا فرماتے وقیم دفن فرمائے ایمان کے ساتھ میں نے پہلے بھی غالبا سنایا تھا ہمارے حج کے ایک ساتھی تھے دوہزار ساتھ میں کئی سالوں سے حج پر جاتے تھے ایسی نیت سے موڑے ضعیف آدمی تھے ماشاءاللہ تو دوہزار چھے میں بھی حج پر تھے وہ اور اس وقت اپنی بیوی کو انہوں نے حج کرایا تھا یعنی بیوی ویلچیر پہ تھی اور خود ان کو حج کرایا تھا جب وہ خود بھی اسی سال سے کم کرنی تھے پھر جب دوہزار ساتھ آیا تو خود ویلچیر پہ آگے تو بیوی کو کہا کہ اب تمہیں کون کرایا گیا اس لئے تم یہی رہو ان کی ذمہ داری کسی نے لے لی ہم تمہیں کرا دیں گے تو وہ ہمارے سے حج پر تھے بلکہ میرے کمرے کے ساتھ ہی تھے لوگ تمنا کرتے تھے کہ بھی آپ ہمارے ساتھ میں آپ کو تواف کر آتا ہوں لیکن چھپکے سے نکل جاتے تھے اور تواف وغیرہ عمرہ کر کے آ جاتے تھے کوشش کرتے تھے کہ کسی کا سہارا نہ کوئی سہارا نہ بنے میرا بغیر اس کے خود ہی کر دوں میں نے یعنی ایسا دو ایک مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ ان سے پوچھا رہا تھا بس میں کر کے آگے نیک آدمی تھے بہران اللہ تعالی نے انہیں ابھی مدین امن عورہ جس جن ہم نے آنا تھا اب آپ سوچیں سب اللہ کی طرف سے اسباب ہوتے ہیں جس کو اللہ نے وہ سمین اطا فرمانی ہے اس کے لئے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتا ہماری جمعیرات کو فلائٹ تھی رات کو اور وہ یہاں بے نظیر کا فتل ہوا جب کینسل ہو گئی اب اگر کینسل نہ ہوتی اور یہاں بے نظیر نہ مرتی تو اس رات ہم تو آ چکے تھے یہاں لیکن اللہ تعالی نے جس کو وہاں کی موت دینی ہو اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ دوسری دن جمعہ کی دن ان کا انتقال ہو گیا شام کو یعنی شام کو اثر کے وقت انتقال ہو گیا اور ہفتے کی فجر میں جمعہ جنادہ ہوئی فجر کے بعد ان کو دفن کیا اور گیارہ بجے فلائٹ تیار تھی اب آپ دیکھئے یہاں انتظام ہو رہے ہیں ان کو استقبال کرنے کے اور فرشتہ استقبال کیلئے وہاں موجود ہیں اللہ تعالی جس طرح جس کو چاہے کس طرح چاہتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں ابھی آج ہی خبرائی ہمارے ایک عزیز تھے مکہ مکرمہ میں یعنی بھانجی کے ہمارے سسالی یعنی نندوئی کہنے ہاں نندوئی ان کا انتقال ہو گیا اب سارے عمر مکہ میں گزاری بیمار ہو گیا تھا علاج کے لئے انڈیا گئی آج وہاں انڈیا میں انتقال ہو گیا میں سوچتا رہا کہ اللہ تعالی کے بس عجیب خدرت ہے کوئی سارے زندگی گزارتا ہے انتقال کہیں ہوتا ہے اور کوئی سارے زندگی یہاں گزارتا ہے انتقال وہاں ہوتا ہے بس طلب کے اوپر بات ہے ساری ویسے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پانچ چیدے ایسی ہیں جن کا علم کشی کو نہیں ہو دنیا میں کشی کو یہ علم یہی نہیں گیا چاہے وہ نبی ہو چاہے پیغمبر ہو کوئی ہو قیامت کا یقین علم اللہ کسی و کسی کو نہیں وینزل الغیس بارش کب ہو آپ دیکھ رہے ہیں کب سے پیشنگوئی ہیں اور ہی توفانی جھکڑ چلیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور بادل ایسی چلے جاتے ہیں اور اس شہر کا بے فیض بھٹکتا بادل درد کی آگ کو اور بھی بھڑکا جائے گی چلا جاتا ہے لیکن برستا نہیں الگ روز آس کی بھی پیشنگوئی تھی لیکن آس کے دن بھی تیز دھوپ کے ساتھ گزر گیا تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ یقین علم اللہ کو ہے ٹھیک ہے پیشنگوئیاں ہوتی ہیں کبھی پوری ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے لیکن یقین علم اللہ ہی کوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَلْحَامُ رحم میں کیا ہے ما کے لڑکا ہے یا لڑکی فقط اتنا ہی کافی نہیں ہے بات جاہیل کہتے ہیں کہ صاحب آج کل الٹرا ساؤن سے پتا چل جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی تو دو باتیں الگ لگیں دیکھیں ایک تو یہ کہ اگر الٹرا ساؤن سے پتا چل گیا تو یہ غیب کا علم نہیں تو مشین کے ذریعے پتا چلا جب ازباد کے تحت کوئی چیز پتا چلتی تو وہ غیب نہیں ہوتی غیب وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی سہارے کے بغیر کسی چیز کے بتائے کے خود با خود معلوم ہو اسے غیب کہتے ہیں تو یہاں جب مشین کے ذریعے آلے کے ذریعے کسی چیز کا علم ہو گیا تو وہ غیب نہیں رہا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَعْفِ الْحَامُ ارحام کا مطلب شریف کی تھی ہے نہیں ہے کہ لڑکا ہے یہ لڑکی بلکہ یہ سارا علم کہ یہ جنتی ہے یہ دوزخی دنیا میں وجود میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا پیدا بھی ہونا اس نے کہ نہیں ہونا یا ماں کے پیٹ میں مر جائے گا اور پیدا ہونے کے بعد پھر کیا کچھ کرے گا مَعْفِ الْحَامُ کیا چیز ہے پیٹ میں اور اسی طریقے سے اس کا شقی اور سعید ہونا یہ سب اللہ کے علم ہے تو ساری چیزوں کا علم جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالی جانتے دنیا میں کوئی نہیں جانتے اس لئے فرمایا وَيَعْلَمُ مَعْفِ الْحَامُ وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَاذَا تَكْسِبُ وَغَدَعُ کل کیا ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں ہم یہاں بیٹھے میں ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہمارے ساتھ کسی کو بھی پتا ابھی جو اتنے سارے لوگ روزانہ مر رہے ہیں کیا کسی کو پتا ہے کل میں مر جاؤں گا روز مر رہے ہیں اچانک مر رہے ہیں ملیر میں کھر ایک لڑکے پتا چلا وہ ایک بڑی بھی وہ کہتا ہے کہ بڑی بھی در یعنی گھر میں سے کھڑکی میں سے کہتا ہے کہ ادھر سے ادھر آجاؤ جلیش اندر آجاؤ گولی چل رہی ہیں سنو تمہا کوئی لگ جائے ابھی اپشارہ کہی رہا تھا اکنے میں گولی آئی سیدھی یہاں لگی مر گئی تو بات یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوئے کل تو دور کی بات ہے آج ہی کیا نہیں پتا تو کسی کو یہ نہیں پتا کس زمین میں اس کی موت آئی کی پاکستان میں مرے گا یا کئی اور جا کے مرے گا اللہ کے علمے اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے اللہ کو خبر بھی ہے بس اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کیونکہ بہرحال ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم تو آرزو کر سکتے ہیں تو آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ سابق خدم رکھے جب تک زندہ رہیں اور جب خاتمے کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فقر و کرم سے ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر مدینے کے ساتھ زمین مل جائے تو کیا ہی بات ہے واقعی تمنہ رہنی چاہیے ورنہ صحابہ اکرام باوجود اس کے کہ مدینے کے رہنے والے تھے لیکن کہاں کہاں جا کے انتقال ہو حضرت ایوب ابو ایوب انسار ترکی میں آج بھی ان کا مزار وہاں موجود ہے دیگر صحابہ ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام بڑے بڑے جلیل و قدر اور ایک صحابی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ وسیعت کی دی یعنی گئے تھے شہدت کے شوق میں جہاب میں کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو جتنا دور ہو سکے مجھے جا کے دفن کرنا اس سرزمین ہے تاکہ قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ تیرے دین کو بلند کرنے کے لئے اور تیرے نام بلند کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلے اور کہاں کہاں پہنچے ہم میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں اللہ رب العزت کی محبت میں شوق دیدار میں اللہ تعالیٰ سے اچھی ملاقات کے شوق میں آدمی دور بھی نکل جائے تو کوئی حرج نہیں کتنے لوگ ہیں تبلیغ کیلئے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیتا ہے کوئی کہیں جا کے انتقال کر جاتا ہے کوئی کہیں جا کے انتقال بعض اوقات خیار اخبار خبریں آتی رہتی ہیں کہ ایک جماعت جنہ وہاں پر بچاری حادثے کے شکار ہو گئے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں اور ان کو بلند یہ درجات عطا کرنے کے ذریعہ ہیں مدینہ منورہ کا ذکر شیڑ دیتے ہیں اور وہ عمران جا رہے ہیں غالی منہ ہیں پرسو جا رہے ہیں پرسو کل ماشاء ان سے دعا کی ادھر خاص کے لیے بھی کہا تو بھئی مدینہ منورہ جانا ہے تاکہ آپ سب کی طرف سے سلام پہنچانے ہیں نام یاد نہ رہے تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہمارے گھر مجلس میں شریف ہونے والے سب کی طرف سے سلام قبول فرمانے ہیں یہ مجلس آج خاص عمران کامران کی والدہ کی وجہ سے ہو رہی ہے آج انہ پہلے ملتوی تھی ان کے گھر میں لازمی باتیں مہمانوں کے عام درفت ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہرحال یہ دین سے محبت کا محبت کا نتیجہ ہے کہ پہلے یہ خیال تھا کہ مہمان آئیں گے اس لئے یہاں مجلس نہ ہو لیکن ان کی والدہ نے کہا نہیں مجلس آخری ہے جو رمضان سے پہلے تو انہیں چاہیے یہی پر کرو تو اس لئے ان کے لئے بھی دعا بھی کریں بیمار رہتی ہیں اللہ تعالی انہیں صحیح عطا فرمائیں اور ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی انہیں عافیت سے لے کے جائے عمرہ مقبول عطا فرمائیں عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بھی مقبول عطا فرمائیں اور مہجار کے ہمارے حق میں یہ جو دعائیں کریں اللہ تعالی وہ بھی خبول فرمائیں آمین یہ اشعار عارف باللہ شیخ اللہ رب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اخصہ صاحب دامت برکاتوں کا رنگ لائنگی کبھا میری آہیں رنگ لائنگی کبھا میری آہیں قرم دینے کی جانب کو جائیں رنگ لائنگی کبھا میری آہیں قرم دینے کی جانب کو جائیں جب نظر آئی وہ سبز کمبت کہکی صلی علا جان جائیں جب نظر آئی وہ سبز کمبت کہکی صلی علا جان جائیں جب حضوری کا لما تاہو ان کو افسان اے غم سنائیں جب حضوری کا لما تاہو ان کو افسان اے غم سنائیں اپنا جانا ہو کر ہم کو افسان چھپکے چھپکے یہ مانگیں تو آئیں اپنا جانا ہو کر ہم کو افسان چھپکے چھپکے یہ مانگیں تو آئیں رنگ لائنگی کب بھیری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں تیرے درد پر میرا سر ہو یا رب جانا اس طرح تجھ پر لوٹا آئیں تیرے درد پر میرا سر ہو یا رب جانا اس طرح تجھ پر لوٹا آئیں مجھ کو اپنا بنا دو کرم سے ملتظم پر یہ مانگیں تو آئیں مجھ کو اپنا بنا دو کرم سے ملتظم پر یہ مانگیں تو آئیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹا آئیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹا آئیں سارے عالم میں پھر پھر کے آ رب تیرا درد محبت سنائیں سارے عالم میں پھر پھر کے آ رب تیرا درد محبت سنائیں تیرا درد محبت سنائیں سارے عالم کو مجلوب بنائیں تیرا درد محبت سنائیں سارے عالم کو مجلوب بنائیں سارے عالم کو مجلوب بنا کر میرے مولا تیرے دیت گائیں سارے عالم کو مجلوب بنائیں میرے مولا تیرے دیت گائیں مولا تیرے دیت گائیں مولا تیرے دیت گائیں مولا تیرے دیت گائیں درد درد دھونڈتا ہے یہ اکتر اہل درد محبت سنائیں درد درد دھونڈتا ہے یہ اکتر اہل درد محبت کو پائیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر میں دینے کی جانب کو جائیں جب نظر آئے وہ سبس گمب در کہہ کے صلی علا جن جائیں ماشاءاللہ ہم تو سمجھے تے ولی تم تو مرشد نکلے ماشاءاللہ اللہ مزید فزید پہلی مرتبہ انہوں نے یہ پڑی ہے اگر سے یہ ماشاءاللہ بہت پہلے سے گھر میں پڑتے رہے ہیں لیکن یہاں پہلی مرتبہ اللہ نے انہیں پڑھنے کی توفیق دی اب خوب پڑیئے ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ عجب سے کبر سے ان سب چیزوں سے بچا کر اپنی رضا کے لئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں جب وہ مصطبع تم نے نہیں پڑھا تو جوہر کھل گیا ان کا کہتے ہیں کسی کے جب بڑی کی موت ہوتی تو چھوٹوں کا جوہر کھلتا ہے تو نہ پڑھنا بھی تم ہوتی ہے ماشاءاللہ تم ہر دفعہ دیکھ جائے کرو گے اب آج جبات کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ویسی تھگیت پڑ پڑ کے آج اصل میں یہ آخری مجلس ہے اس اعتبار سے کہ اگر حمدان و مبارک شروع ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے ہی بس پہلے بات تو ہو چکی ہے اس لئے مزید بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ اپنے اوقات کو منذبت کر لیجئے نظم بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ اوقات ہم رمضان و مبارک میں کس طرح سے ایسے گزار سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کا جس میں ذکر ہو فکر ہو یاد ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو یا تسبیحات ہو دروش شریف ہو یعنی اپنے اوقات کو قیمتی ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہمارے حضرت مولانا تقیش مانی صاحب دام برکاتم العریت اور عام طور پر یہ فرمایا کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو چھٹی ہی کر لو پورے مہینے یعنی اپنے کاموں کی چھٹی کر لو یعنی ہر ایک کے لئے ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں اس لئے یہ نہیں کہ بھی یہ کہہ گئے میں نے کہا اس لئے کہ اسے چھٹی اپنے حالات دیکھتے ہوئے ہر شخص کے حالات الگ ہیں کوئی ایسا ہے کہ چھٹی کر سکتا ہے کوئی ایسا نہیں کر سکتا واضح فرماتے ہیں جو کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے تو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کر لیں صبح و شام بس کام ہو اللہ رب العزت کی یاد اس کا ذکر اس کی فکر قرآن مجید کی تلاوہ ذکر و اسکار نوافل اور دعائیں مانگنا اللہ سے اور اپنی جو چیزیں فوض ہو چکی ہیں تلافی معافات اس کی فکر کرتے ہوئے وقت گزارنا یہ ایک مہینہ بڑا قیمتی ہے چارہ مہینے ہم دنیا میں علشے رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جن کا اپنا کام ہے کھولے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں نہ کھولے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یقیناً جن کا اپنا کام ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لئے بیران یہ موقع ہے اپنے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بہتر یہ لیکن اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ کتنے اوقات ہم یعنی کام کے کر کے اس مہینے میں عبادت کے بڑھا سکتے ہیں ہمارا معاملہ تو جو ہے کہ ہم سوتے ہی ہے اپنے بہت زیادہ فجر کے بعد جو سوئے تو پھر دوپیر کی خبر لاتے ہیں تو وہ اس احسان میں کہ فجر سہری میں جو اٹھ گئے تھے تو اس لیے سونا بھی تو ہے اور اس کے بعد پھر رات کو بھی بہت جاگنا ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے رسالے میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ بھئی آدمی صبح کے وقت اس لیے کھاتا ہے بہت زیادہ کہ سارے دن بھوکا جو رہنا ہے اور شام میں اس لیے خوب کھاتا ہے کہ سارے دن بھوکے جو رہے تھے جو سارے دن بھوکا رہنا ہے اس لیے صبح خوب کھاتے ہیں ڈٹ کے اور شام میں خوب اس لیے کھاتے ہیں کہ سارے دن بھوکے جو رہے تھے تو اس لیے خوب کھا ہوئی تو بعض اوقات تو یہ واقعی محسوس ہوتا ہے تراغی میں جو لوگ میں تو آگے کھڑا ہوتا ہوں لیکن پیچھلے سال پیچھے کھڑے ہونے کا بھی اتفاق ہوا کئی سالوں کے بعد تو بعض لوگ ڈھکارے ہی لیتے رہتے ہیں کھڑے لوگ اتنا کھا لیتے ہیں نہ کھوناک ہوتے ہیں وہ کھاتے وقت ٹاپو ٹاپ چلتے ہیں اس کے بعد نماز میں بس وہ ان کو انگائیاں آتی رہتی ہیں جمائیاں آتی رہتی ہیں یا پھر وہ ڈھکارے مارتے رہتے ہیں بعض لوگ تو اللہ کے بندے یعنی مارتے بھی زور سے ہیں آواز چار آدمی سنیں یہ بھی گویا کہ گھونک ہے کوئی تو اس لیے اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے اپنی اوقات کو آپ قیمتی بنائیے قرآن مجید کی طلاب از زیادہ زیادہ کیجئے اللہ نے جن کو توفیق بھی ہے قرآن مجید سے شغف کی بھی اور ان کو آتا بھی ہے تو ایک قرآن مجید تو کم سے کم درجہ ہے ایک قرآن مجید مکمل ختم کرنا ہے یعنی یومیہ ایک پارہ پارنا لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں البتہ جن کو نہیں آتا تو وہ وہی شورتیں پڑھیں بس جو آتی ہیں ان کو تاکہ صحیح پڑھیں غلط نہ پڑھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں اسی طریقے سے فرائض تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اس مہینے میں یہ عادت ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسراق بھی پڑھیں چاشت بھی پڑھیں ابوابین بھی پڑھیں رات کو شہری میں اٹھتے ہیں تو دو چار شہر اٹھاتے جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تحجد کی بھی پڑھنے پھر دعا کی عادت ڈالیں کہ اس ماہ مبارک میں دعا اللہ سے خوب مانگے اوقات ہمارے پاس اللہ نے دیئے ہیں شہری کے وقت خوب دعا کیجئے دعا کا موقع اسی طرح افطار کا وقت یہ بھی قیمتی ہے اور یہاں میں تھوڑی سے توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا کہ ہماری جو ماں بہنیں بیٹی ہیں ہماری خدمت کرتی ہیں بچاری یعنی شہری میں بھی وہ صبح ہم سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاتی ہیں ہمیں تو بچاری بالکل آخر وقت میں اٹھاتے ہیں کہ صاحب اٹھئے کھانا تیار ہے ہم پھر بھی نقرے دکھاتے ہیں درحال کسی نہ کسی طریقے سے اٹھ جاتے ہیں کھانا کھا کے پھر لیٹ جاتے ہیں تو ان بچاریوں کو جو ایک دیر دو گھنٹے پہلے ہماری خدمت کے لئے مستعید رہتی ہیں کھانا پکاتی ہیں تیار کرتی ہیں یقینہ جو سواب بھی بہت زیادہ ہے ان کا لیکن ان کو ہر وقت جو ہے وہ چولے پر ہی نہ رہنے دیجئے کہ وہ ہر وقت جیب چاری ہمارے لیے پکوڑے تل رہی ہیں اور اس طرح میں وازان بھی ہو جاتی ہے نہ ان کے پاس دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے نہ کچھ تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ پندرہ بیش منٹ پہلے فارغ ہو کر دسترخان پہ بیٹھ جائیں سب کچھ تیار کر کے اور دعا میں مشغول ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ دعا استعمالی دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک مانگنے سے بامین کہیں بلکہ اپنے اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہی ہے خوب یعنی باقاہ کامل توجہ کے ساتھ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے افطار کے وقت کی دعا اور اسی طرح صبح کی سہری کے وقت یہ جو دعا ہوتی ہے ایک یہ کہ سہری میں ہم کھانا جو وقت افطار ہے کلنڈر میں جو لکھا ہوتا ہے اس سے پانچ اس منٹ پہلے ختم کر اور باقاہ در حضور دو کر کے جو خواتین ہیں اپنی مسلحے پہ آکے بیٹھ جائیں وقت ہے تو دو چار رکات پڑھ لیں تحجید اور ازان ہو جائے اس کے بعد پھر جلدی سے پھر اول وقت میں خواتین کو چاہیے سنت پڑھ کر اپنی نماز پڑھ لیں پھر قرآن مجید کی تلاوت یہ جو بھی کچھ کرنا ہو اور اس کے بعد پھر اگر آرام کرنا ہو تو آرام کریں اسی طرح رات کو جو ہے وہ سہری افطار کے وقت بھی کچھ وقت پہلے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں اور وہ متوجہ ہو جائیں ذکر و اسکار کرنے ہیں قرآن مجید کی تلاوت یہ پھر اصل ہے اس وقت دعا کہ دعا میں مشغول ہو جائیں برحال اللہ اپنے اوقات کو قیمتی ہم نے بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر و اسکار میں مشغول ہوں اللہ صلی اللہ سے لو لگائیں اور اس ماہ مبارک میں اللہ سے مانگیں ہمارے بعد ازارات فرماتے ہیں کہ اگر اس ماہ مبارک میں آدمی ایک مہینہ مجاہدہ کر لے تو اللہ تعالی باقی مہینے اس کی بھی آسان فرما دیتے ہیں یعنی ایک مہینہ مجاہدہ والی زندگی گزارنے ہیں تو پھر گیارہ مہینوں میں ہمارے لئے سہولت پیدا ہو جاتی کیونکہ ایک مثال تو قائم ہو گئی تو آج جو پھر اللہ تعالی آسانی فرما دیتے ہیں جیسے بعض لوگ اگر چاہیں سیگریٹ چھوڑنا تو اس مہینے میں چھوڑ سکتے ہیں روزے سے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے صبر کی بھی توفیق دے دیتا ہے تو بہت ساری خوبیاں ہیں جو اس مہینے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنی عادتوں کو بہتر کر سکتے ہیں یقین کیجئے کہ ہم جو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہم کون سی صفات ملکوتی کہلاتی ہیں فرشتوں کی صفات وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں تو کم از کم سہری کے وقت سے لے کے افطار تک بھی ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ نفسانی خواہشات کی طرف جاتے ہیں تو یہ ساری خوبیاں فرشتوں میں ہیں یہ تو اللہ تعالی یہ ہمیں فرشتوں والی خوبیاں عطا فرماتے ہیں تو اس کو حاصل تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن بس بات وہ یہ ہے کہ چونکہ اتباع کا نام دین ہے جب حکم ہوتا ہے کہ کھانا پینا بند کر دو تو بند کر دو پھر ایک گھنپ پانی بھی نہ پیو بعد میں اور جب یہ حکم آ جائے کہ کھول لو فوراں کھول پھر بس بیٹھے رہنا کہ بعد میں کھولیں گے اور پانچ منٹ رتگیات کر لیں نہیں فوراں کھول لیجئے تو بہرحال اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اپنے گھر کی خواتین کے لیے بھی ہم مواقع فرام کریں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت گھر کی عورتیں بھی کم ایک پارہ یومیہ تو ضرور پڑھیں اور اگر ایک پارہ نہیں بور سکتی ہیں اپنے گھر کی مصروفیات کی وجہ سے تو آدھا پارہ ورنہ ایک پارہ پارہ یعنی کم سے کم درجہ تو یہ ہے ورنہ ایک پارہ پارہ پانا بہرحال مشکل کام نہیں ہے حضرت شاق الحدیث رحمت اللہ علیہ کی گھر کی خواتین جو ہے وہ کام کرتے ہوئے بھی تقیباً دس سے پندرہ پارے بارہ پارے پندرہ پارے یومیہ تلاوت ان کا معمول تھا حضرت نے اپنے مسال میں یہ بات لکھی ہے کہ الحمدللہ میں تہدیس نعمت کے طور پر یہ بات کیا رہا ہوں کہ میں ہمارے گھر کی عورتیں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے دس بارہ پارے پندرہ پارے یومیہ پڑھ لیتی ہیں تو وہ بھی ہماری ماں بہنیں تھیں بیٹیاں تھیں یقیناً اور اب جو ہیں وہ بھی ہیں بے شک چاہے کیوں کہہ رہے ہیں حالکہ ان کو سہولتوں کی کمی تھی ہمیں سہولتیں بہت زیادہ ہیں ہم تو خالی ہر چیز جو ہے وہ ٹیچ سٹارٹ ہے بٹن دبا دیا لائٹ آ دی وہاں تو لائٹیں جلا رہی ہیں اور گیس جلانا ہے تو کتنے مشکلات تو مشقت ہیں چورے ہوتے تھے جناب اور وہ بھی لگری کچھ سے آگ جلانا ایک مشقت کا کام تھا اللہ تعالی نے ہمیں اب اتنی آسانیہ دے دی ہیں کہ درہ بٹن کان مروڑا اور فورا جناب گیس چولا چل گیا ورنہ جو بچاری اورتیں فوق نہیں لے کے بیٹھی بھی چمٹہ لے کے بیٹھی بھی اور اس کو فوق کے مار مار کے مار مار کے سارا دھوان دھوان چہرہ ہو جاتا تھا اور مشقتوں کے بعد جو ہے وہ سارے مرحلے سے گزر کر دی اللہ نے ہمیں بڑی سہولتیں دی ہیں ان سہولتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس ماہ مبارک کو ٹیم تھی بنائیں دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جس طرح ترابی مردوں پر ہیں عورتوں پر بھی ہیں بعض عورتیں سمجھتے ہیں کہ ترابی پڑھنا ہمارا گم نہیں ہے ان کی ذمہ بھی بیچ ترابی ہے اپنے گھر میں ترابی پڑھیں اور ترابی پڑھنے کے لیے جماعت کرانا عورتوں کی یا عورتوں کو ترابی کے لیے جانا یہ مناسب نہیں جب فرض نمازوں کے لیے نہیں جاتی ہیں تو یقین ترابی فرض تو نہیں سنت موکدہ ہے اس کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ باہر نکلیں ترابی کے لیے اپنے گھر میں احتمام کریں اور گھر میں بھی جماعت سے پڑھنے کی ضبورت نہیں ہے بلکہ اپنے رہاں کسی بیٹی حافظہ ہے کسی بہن حافظہ ہے اور وہ قرآن مجید یاد رکھنا چاہتی ہے پڑھنے کیلئے تو اس میں بہرحال کنجائش ہے کہ صرف گھر کے خواتین جو گھر میں ہیں وہ شریف ہو جائیں اس میں محلے کی عورتوں کو بنانے کی ضبورت نہیں ہے کیونکہ یہ غلط بات ہے کہ ہم اعلان کریں کہ بھی فرحان کی گھر میں ترابی ہو رہی تو وہ پڑھنے کیلئے آ جائیں سارے کے سارے اس کو تدعائی کہتے ہیں یہ جو ہے صحیح نہیں ہے اس کو منع کیا ہے حضوروں نے اپنے گھر کی خواتین جو ہیں موجود بس وہ پڑھ لیں اس کے پیشے اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جو بچی امام مت کرے وہ آگے کھڑی نہ ہو بلکہ انہی کی بیج میں تھوڑا سے ایک قدم آگے کھڑی ہو جائے تو دو چار عورتیں جو گھر کی ہیں وہ پڑھ لیا کریں اس میں پاقی اپنے اپنی نماز پڑھنے فرض نماز بھی اپنے اپنے طور پر پڑھنے سنتیں بھی اور ترابی بھی زیادہ بہتر ان کے لئے یہی عمل ہے بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے دل کی خواہشیں در بہت سی ہوتی ہیں اب جیسے لوگ مدینہ جا رہے ہیں مکہ جاتے ہیں ہر نماز کی لئے بعض خواتین جو حرم جانے ہی کوشش کرتی ہیں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے یہ بات کہی کہ میں آپ کے پیچے نماز پڑھنا چاہتی ہوں آپ کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سے فرمایا کہ تمہارا مجھے پتہ ہے کہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تم میری مسجد میں میری پیچھے میری اقتدام میں نماز پڑھو لیکن تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے پیچھے میری اقتدام میں نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر اور اگر ہو سکے تو اپنے محلے کی مسجد سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ اپنے گھر کے گھر میں پڑھو اور تمہارے گھر کے باہر کے حصے میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اور اندر کوٹڑی ہے تو وہاں یعنی بلکل ایسے جگہ پر جہاں پر اور زیادہ اندر کی جگہ ہو تو وہاں پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل اس سے کیا پتہ چلا کہ فضیلت اس میں ہے کہ خواتین اپنے گھر میں نماز پڑھیں یعنی مکہ مدینہ بھی جائیں تو اس کے لئے ہر نماز کے لئے ان کے لئے حرم شریف جانا ضروری نہیں ہے اپنے رہائش گاہ پر نماز پڑھنے میں ان کو وہی ہے جو وہ سواب ہے جو مردوں کو محنت و مشقت کے بعد حرم شریف میں ملتا ہے البتہ مکہ مکرمہ میں چونکہ تواف ہوتا ہے وہاں اگر جانا ہو تو نماز پڑھنے کی نیت سے نہ جائیں بلکہ تواف کرنے کی نیت سے جائیں اور جب تواف کرنے کی نیت سے جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بھی پڑھ لیں تو اصلاً تواف کے لئے ہو گیا جانا اور اس کے تابع ہو جائے گی نماز اس طور پر نمازوں کو ادا کریں اور مدینہ منورہ میں بھی اگر موقع ملے وہاں پر سلام کے لئے جب جانا ہو تو اس موقع پر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں تو چونکہ بلکل جگہ بلکل علیدہ ہوتی ہے تو وہاں پر پڑھنا پڑھ لیں اور باقی ہے کہ ہر نماز کے لئے حرم شریف جا کے پڑھنا اس میں کوئی ایسا عجر و سواب نہیں ہے ان کے لئے اضافی جو وہ سمجھتی ہیں بلکہ ان کے لئے اپنے گھروں پر رہائش گاہوں پر نماز پڑھنا یہ زیادہ عجر و سواب کا سبق ہے اس سے گریز کرنا چاہیے کہ ہم تراغی میں جماعت سے پڑھنے کے لئے احتمام کریں گھروں سے نٹنے باہر جائیں بلکہ اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیجئے انشاءاللہ وہی عجر و سواب ملے گا جو مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنا ہے کیونکہ دین اتبا کا نام ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کریں گے تو اگرچہ ہمارا دل میں عارضو کچھ اور پیدا ہو رہی ہے خواہشیں کچھ اور پیدا ہو رہی ہیں لیکن ہم آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعمیر میں اپنی عارضوں کا جو گلہ گھوٹ رہے ہیں یہ ہے عجر و سواب کا سبق ہزار و غلولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں دل میں تو یہ آتا ہے کہ مسجد میں جائیں جماعت سے نماز پڑھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اگر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کے لئے باعث عجر و سواب ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ دل میرا ہو جائے ایک میدانے ہو دل میرا ہو جائے ایک میدانے ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جی دھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جی دھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ راز را غیر خدا محرم نابود راز را غیر خدا محرم نابود اللہ 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 جل جلاله اللہ جل جلاله اللہ جل جلاله اللہ 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 اپنے ملنے کا پتا کوئی نیشام اپنے ملنے کا پتا کوئی نیشام تو بتا دے مجھ کوئی شاہ جہاں اپنے ملنے کا پتا کوئی نیشام تو بتا دے مجھ کوئی رب جہاں تو بتا دے مجھ کوئی رب جہاں اللہ 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 ہم کے شرط سے فطروں سے اے اللہ ہمارے افادت فرمائے ہم سے جن جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے سب کی جائز ضرورتیں پوری فرمائے مشکلات کو حل فرمائے پریشانیاں دور فرمائے یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے مسحط کے ساتھ عطا فرمائے اے کریم آقا اپنا فضل فرمائیے اور کرم فرمائیے اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا منافقوں کے نفاق سے بچا شرینوں کے شرارتوں سے محفوظ فرمائے یا اللہ دوسروں کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے شرور و فتنوں سے اللہ دوسروں کو محفوظ فرمائے الہو العالمین اپنا فضل خاص فرمائے یا اللہ رحم فرمائے اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رجب و شہبان میں ہمیں پہنچایا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں حمزان و مبارک تک بھی پہنچا دیجئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے ترابیع کی توفیق عطا فرمائیے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ان اوقات کو قیمتی ترب بنا دیجئے یا اللہ قیمتی ترین بنا دیجئے یا اللہ قیمتی ترین بنا دیجئے یا اللہ ہم سب کو بھی حرم ان شریفین کی حاضری نصیب فرمائی مقبول حاضری نصیب فرمائی اے اللہ جانے والوں کو یا اللہ آفیت کے ساتھ وہاں پہنچائی یا اللہ اپنے رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ امرہ مقبول عطا فرمائی اے اللہ رضا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائی یا اللہ جانے والوں کو آفیت کے ساتھ یا اللہ سارے مرحل آسان فرمائی یا اللہ سارے مرحل آسان فرمائی اے اللہ بخیر و آفیت اپنے گھروں کو واپس بلا اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعریمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے دین پر استقامت عطا فرما دے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے یا اللہ دین پر چلنے والا بنا دے الہی ہم رہیں نہ رہیں یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو متعلقین کو سب کو دین پر چلنے والا بنا دے یا اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے آپ ہمارے بن جائیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگدر فرمائیے سر سے لے کر پیر تر گناہوں میں دوبے ہوئے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے ادھائی اپنے فضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے یا اللہ دین پر استقامت ادا فرمائیے جب تک زندہ رہے ہیں یا اللہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ یا اللہ ہم قائم و دائم رہے ہیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم سے کرا لیجئے اے اللہ معامل کرائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اور ہمارے دل کا انشاء بھی فرما دیجئے یا اللہ ہمارے دل کو کھول دیجئے اے اللہ ہمارا حشر اے اللہ صحابہ اکرام کے ساتھ فرما اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرما متقیوں کے ساتھ فرما یا اللہ ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرما لے اے اللہ اگرچہ ہم اس کا استحقاق نہیں رکھتے لیکن ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ اس محبت کی وجہ سے ہمارا حشر جنہی کے ساتھ فرما اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہم تک کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی محبت اطاف فرما اولیاء اکرام کی محبت اطاف فرما اپنے نیک صالح بندوں سے محبت اطاف فرما یا اللہ تیرے نیک بندے جو بھی دین پھیلا رہے ہیں یا اللہ نے ان سے محبت کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ذکر میں فکر میں جھوڑنے کی توفیق اطاف فرما دائمی طور پر یا اللہ اپنا نام لینے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ جنوں جوان بچ دین پر چل رہے ہیں چلنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کے لئے آسانیہ پیدا فرما اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے آسانیہ پیدا فرما دے یا اللہ ماحول میں آ کر ان کو دین ترقیہ اطاف فرما دنیا بھی ترقیہ بھی عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما دین بھی عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا دین کے تابع عطا فرما دی یا اللہ آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے اتنی عطا فرمائیے کہ اے اللہ کسی کے محتاج نہ بنے یا اللہ ہم زکاة اور خیرات دینے والے بن جائیں اے اللہ ہم حجر عمرہ کرنے والے بن جائیں اے اللہ اپنے لوگوں کے حقوق عدا کرنے والے بن جائیں یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما کرم فرما اے اللہ جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے ہمارے جو دوست احباب بزرگان دین جو بھی دنیا سے چلے گا سب کی مغفرت فرما دے واہی احمد صاحب جن کا عز انتقال ہو اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے ان کو درجات عالیہ نصیب فرما یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور اے اللہ جو بھی دنیا سے چلے گا یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے سب کے درجات کو بلم فرما دے یا اللہ سب کے عزیزوں کو صبر عطا فرما دے اے اللہ دین کی توفیق ہمیں عطا فرما سیکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تفقہ في الدین عطا فرما یا اللہ دین میں ہمیں تفقہ عطا فرما اے اللہ ہم نے سنایا عام صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ تعالی جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں ان مشامل فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں ان مشامل فرماتے ہیں ہمیں دین کی سوجبو عطا فرماتے ہیں دین پر چلنے والا بنا دے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کو اٹھنڈک بنا دے یا اللہ ہمارے بچوں کی اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کو اٹھنڈک بنا دے یا اللہ ہمیں ان کے خوشیں بھی دیکھنے نصیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعریمات تر عمل کی توفیق تا فرمات و جب وقت آخر آئے خاتم ایمان پر فرمات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک سلیم سبحان ربی رب العزتی امی اصفون و سلامنا علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتکا یا رحمت انشاءاللہ اللہ نجاہتو رمضان و نبارک کے بعد جو اتوار آئے گا اس سے بھی اگلی اتوار سے انشاءاللہ مجلسے ہوں گے اللہ نجاہتو یہ بھائی جواد صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ بھی انشاءاللہ چونکہ لائف پروگرام بھی آتے ہیں تو رمضان و نبارک میں ترابیح کے بعد جو بیان ہوا کرے گا انشاءاللہ وہ آپ سن سکتے ہیں ویب سائٹ پہ اور ڈائریکٹ انشاءاللہ اس کو نشد ہوگا اللہ نجاہتو دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورے دنیا میں اس بیان کو سننے سننے والے پیدا فرما دے اور پھر عمل کرنے والا بھی بنا دے اور کہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے سننے والوں کو بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے